موسیقی 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 دیکھیں یہ اچھی براؤن ہوئی ہے یہ بلکل ایسی ہے یہ پرکوری سی ہو رہی ہے اچھا یہ ہول گرام مسالہ ہے اس میں لانگ کالی میرس بڑی الائچی چھوٹی الائچی اور تیز پتہ ہے اور یہ ایک چھوٹی سی بلکل پیاز ہے گی اس کو میں نے فائن چوب کیا ہوا ہے اور یہ ہمارے پاس لسن ادرک ہے اور یہ میرے پاس اوائل ہے اسی اوائل میں ابھی میں نے پیاز کو براؤن کیا تھا تو اسی اوائل کو ہم یوز کریں گے اور یہ میں پاس تقریباً دھائی سو گرام چکن ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے بنانا دیکھیں بیبر جی جو ہمارا وائل تھا اسی کو ہم ڈالیں گے اس کو زائی نہیں کریں گے اسی اوائل کو یوز کریں گے اور یہ دیکھیں ہی ہمارے پاس ہول گرام مسالہ ہے اس کو بھی ڈال دیں گے چلائیں گے تھوڑا سا بس اس کو ایک منٹ دیں گے زرہ سا یہ کڑکڑ آنے لگے الائچی ہے اس میں گرام مسالہ ہے ہول تو اس کے بعد ہم اپنی چکن اٹ کریں گے اس میں اچھا چکن کا ہم تھوڑا سا کلر چینج کریں گے ہلکا سا اس کو بھونیں گے دیکھیں بیبر جی اس کا ہی کتنا پیارا سا کلر آگیا اس کو ہم نے گولڈن سا کل دیا یہ ہلکا سا اس کا بہت اچھا ٹیس آئے گا اب یہ میرے پاس ایک چھوٹی اونین ہے اس کو میں ڈال دوں گی مسالہ گے ہی اٹ کرنے بنانے کے لیے اس کا الگ ٹیس آئے گا اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس لیشن آدھ رہ کے یہ ڈال دیں گے تو چلائیں گے اچھا اس میں ہم تھوڑے سپائسیز اٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ میرے پاس نمک ہے نمک حضر جائے کا آپ اپنے حساب سے ڈالیں اور کمی ڈالیں پہلے زیادہ نہ ڈالیں اچھا مرچے ہم زیادہ ڈالیں گے دیڑ چمچہ کے قریب ڈالیں گے کیونکہ کورمے میں مرچے زیادہ اچھی لگتی ہے تیز ہونی چاہیے اور دھنیا دھنیا بھی زیادہ ڈالیں گے کیونکہ اس سے دانا بنے گا تھوڑا دو چمچے کر لیتا ہے اور حلدین یہ ڈالتی ہے کورمے میں لیکن ہم ون پینچ بس ون پینچ ہوتا نا یہ دیکھیں گے چھٹکی والا یہ ڈال لیں ابھی دیکھیں آپ اسے کتنے پیارے کلر آ رہے ہیں حسین خسورت سا لگ رہے ہیں جب اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے اچھا اس کو ہم گھونیں گے اچھا اس میں ابھی ہم تھوڑا دہی ڈالیں گے دہی ایٹ کریں گے اسی یہ جو ہمارے پاس دہی ہے اسی میں سے ہم تھوڑا سا دہی اس کے ساتھ ایٹ کریں گے اور باقی کا دہی جو ہے ہم پیاس کے ساتھ تیس لیں گے یہ ہم نے آدھا دہ اس میں ڈال دیا اور آدھا ہم پیاس کے ساتھ تیس لیں گے تو اس کو ہم رکھتے ہیں گوش گلانے کے لیے ہم اس کو ہلکا سبس پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارا چکن اچھے سا ٹینڈر ہو جائے اور اس کو تو ہم ڈھکیں گے اس کو جب تک ہم رکھتے ہیں دم پہ اور یہ دیکھ لیں آپ ادھر جب تک یہ ہمارے پاس دہی ہے دہی کو ہم پیاز میں پیس لیں گے اور یہ تھوڑے سا ہمارے پاس بادام ہے تو ہم ایک دو چار بادام بھی اس کے ساتھ ہم ڈال کے پیس لیں گے باقی کے ہم اپنی گریوی میں شامل کریں گے سامنے دیکھیں ویورز یہ دس منٹ ہوئے اس کو اور یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کے اوپر وائل آگیا ہے یہ روگن آگیا ہے اب یہ بھونائی پر ہے یہ بھونی گیا ہے تقریبا اب ہم اس میں یہاں پر ایک اور اس کو ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے نہیں دیکھیں میرے پاس ایک چمچہ کاجو کا پوڈر ہے یہ میں ایک کروں گی تاکہ اس کی گریوی بہت اچھی سی ہو جائے اس سے بہت ہی زائی کا اٹھ کر آئے گا آپ اس میں خشخاش کاجو بادام یا پھکھوپرے کاجو بھی دینا چاہے آپ اس میں ٹیسٹ دے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اپنی پیاز پیس لی تھی یہ پیاز ہم اس میں اٹھ کر دیں یہ دیکھیں یہ روگن تو ابھی سے ہی اوپر اتنا آ رہا ہے اس پر ابھی یہ میں اس کو دہی ڈال دیا ہے اور یہ پیاز اس کے ساتھ ہم نے پیس لی تھی بس اب ہم اس کو دس منٹ ابھی اور دم پر رکھیں گے تو یہ بلکل اس میں اور جتنا بھی آپ کو اس میں شورو رکھنا ہو تو ابھی ہی آپ اس پر اٹھ کر لیں پانی آپ کو جتنا بھی اپنا سالن رکھنا ہو تو میں اس میں اسی برطن کو ساف کر لیتی ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ میں نے کر دیا اور چولا میرا بلکل ہلکا ہے اب یہ بلکل بھنائی پر آ جائے گا یہ بھنے گا اچھے سے اور اسی میں یہ پک بھی جائے گا اس کے بعد میں اس میں بادام اور کیوڑا وڈر اٹھ کروں گی اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں گی اچھا ویبرز دیکھیں یہ ہم آگئے ہیں دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں یہ بلکل ڈن ہو گیا ہے آپ اس کی ریچنس اور تھکنس دیکھیں بہت ہی زبردار سے کلر اور اس کا روغن اوپر آ گیا ہے اب اس ٹائم پر ہم اس میں یہاں پر اپنے بادام اٹھ کر دیں گے یہ دیکھیں اور اس میں ہم 1 سے 2 ڈروپ زیادہ نہیں بس یہ دیکھیں میرے پاس کیوڑا وڈر ہے یہ میں اٹھ کروں گی صرف 2 ڈروپز کے جتنا اٹھ کروں گی اس میں پوشبو کے لیے یہ دیکھیں یہ اتنا سا ہے بس اور یہ بلکل ڈن ہے اور یہ اس میں سے بہت ہی حسین پوشبو آ رہی ہے اور یہ کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے اس کو آپ نان کے ساتھ شیرمال کے ساتھ کلچوں کے ساتھ جیسے بھی کھانا پسند کریں آپ اس کو کھائیں اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگیے تو ہاں اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نا بھولیں اور جلدی ہم آپ سے نیکس ریسپی میں ملیں گے اور ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگ رہی ہیں اگر آپ نے کچھ ٹرائے کیا ہے تو تو یہ ہمارا بادامی کورما اور بہت ہی ایزی سا ریڈی ہے ملتے ہیں آپ سے نیکس ریسپی کے لیے ملتے ہیں ملتے ہیں آپ کو ہماری ریسپی میں ملتے ہیں